کرونا وارس سے پوری دنیا میں ہڈ کمپ مچا ہوا ہے ویگیانی کرونا وارس کے علاج تلاشنے میں جھوٹے ہوئے ہیں اسی بیچ یوپی کے رازدھانی لکھنو میں گیارہ روپے کے تابیس سے کرونا کے علاج کے دعوے کو لے کر ایک ڈھونگی شخص سامنے آیا جسے یوپی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اس ڈھونگی شخص کی پہچان اہمت صدقی نام سے ہوئی ہے اس پر اروپ ہے کہ وہ تابیس کے جریعے کرونا بھگانے کا دعویٰ کر رہا تھا میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس ڈھونگی شخص نے کہا وارس پر ایک دعا آئی تھی اس میں خدا کا نام لکھا ہوا تھا کرونا کے علاج میں سب لگے ہوئے کسی کو سفلتا نہیں مل رہی ہے اور جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب رب کا دروازہ کھلتا ہے تو میں نے خدا کے نام پر یہ کوشش کی اور تابیس بنایا ویڈیو دیکھیں دے رہے تھے یہ بات چل رہی ہے میڈیا میں کیا ہے اصل میں ایک جو ہے قرآن میں اور وٹس اپ ایک دعای تھی اس میں اشوار کا خدا کا نام لکھا ہوا تھا تو آج کل میں نے دکھا کہ سب ہی لوگ جو ہے اس پر آگے کے کوشش کر رہے ہیں اور میں چونکہ سماسیوگ بھی تھا پہلے سے لوگ آتے تھے کبھی کسی کا بدوار پرنشان ہے کبھی کسی کوئی پریشانی ہے اس میں بھی ہم دوڑتے تھے تو میں نے کہ اس میں بھی کوشش کی جائے تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹروں نے بھی بہت کوشش کی سائنٹس والوں نے بہت کوشش کی سب ہم نے اپنی کوشش کر رہے ہیں کہیں کہ کامیابی بھی نہیں ہو رہی تو جب سارے در بند ہو جاتے ہیں سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب اشوار کا اور رب کا دروازے کھلتا ہے تو میں نے خودہ کے نام کو زافران رکھا ہوا ہے یہ تاگز ہے کامیاب میں پورا ایک پیکٹ لائیا جو تین سو روپے کا ملا ہے زافران میں لائیا پندرہ سو روپے کا اب اتنا سا بچہ ہوا ہے دو تین کامیابیت پر سب میں نے تاویز لیا جس میں دو سے دو ہزار بائیس سو روپے کی لاغات آئی لیکن میں نے جو تاویز بنا کر دیا اب جو آ رہا ہے تو میں نے کہا کہ گیارہ روپے حدیعہ ہے اس کا اس کو جا کر کسی غریب کو دو چونکہ جو پیسہ حدیعہ صدقہ ہوتا ہے غریبوں کو دیا جاتا ہے تو صدقہ بلہ کو کھا جاتی ہے مصیبت کو دور کر دیتی پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے تو ہمارے پر ہندو مسلم شکریہ سبھی بائی بھائی اللہ کا نام شرکت ہم سب کے لیے ہیں تو میں نے سب کو دیا اب کوئی سو کنوٹ لے کے چلا آ رہا کوئی پانسا ہوگا تو اس میں یارہ روپے کہاں سے کھا جاتا ہے تو میں نے اس پر پڑچے اور بار بار فون آ رہے ہیں کہاں پہ آ جائے کہاں پہ آ جائے بار بار فون تو بار بی دیکھیں ہم تو تین چار گھنٹے ٹائم بھی دے رہے ہیں عوام کے لیے جنتا کے لیے اپنے پاس سامان لکے بھی دے رہے ہیں لیکن اب اس میں بار بار فون تو میں نے ایک پڑچے میں لکھ کے گلے کے باہر لگا دیا کہ تابیج کے لیے آپ کو ہدیہ گیارہ روپے لانا ہے ٹوٹا تاکہ وہ آپ گریبوں کو تابیج لے جا اور گریبوں کو دے دیں میں نے دو سو لوگوں کو دیا ابھی تک ہے آپ ڈھون لیجے کوئی ایک آدمی ایسا آ کر یہ گواہی دے دے کہ میں نے اس سے گیارہ روپے لیا ہے میں آپ کو گیارہ ہزار روپے انام دے دوں گا آپ کو سمجھئے کسی سے نہیں لیا کیونکہ بار بار فون آ رہے ہیں آپ بھی پان سو کا نوڈ لارا ہم گیارہ روپے ہم سے گرہا ٹوٹے دے دیں بابا جی ہم راستے میں دے دیں تو یہ پر تو میں نے لگ دیا کہ گیارہ روپے آپ ستکا دیجئے ہادیہ دیجئے لیکن اسے پائسہ کسی سے نہیں لیا تو پوری بیماریوں کے لیے کوئی سپیسیفک کورونا ویرس کی دوہ تھوڑی بہنی ہے یہی ہم بتانا چاہ رہا ہے کورونا سارس ایبولا بیماریہ ہر دول میں مہاماری ہوتی رہی لیکن قرآن چودہ سو سال پہلے آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے یہ بتایا کہ پانچوں وقت کی نماز پڑھئے اس میں وضو کیا جاتا ہے پانچوں ٹیم ہاتھ مو دھوئیے آپ کو کورونا یا کوئی بھی وائرس کسی طرح کا وائرس نہیں ہوگا کورونا تو دیکھئے سائنس والوں نے اپنا ایک نام رکھا کی بھائیس کا نام کورونا ہے یوں کہ آزمان سے نام تھوڑی نٹپکا ہے ہاں بھی سمجھ رہے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس وقت بتایا اور آج سائنس وہی چیز بات آ رہی ہے کہ آپ پانچ پانچ میوٹ پہ ایک کے گھنٹے میں دو دو گھنٹے میں ہاتھ اور میں بھی یہ کر رہا ہوں کہ میں نے دعا دی انکو پڑھ کے انکار پر پھوکا کسی نے کہا کہ ہمارے ہاں بچے ہیں سنیے جو بڑے آئے انکو پر میں نے دعا پڑھ کے پھوک دی انکو تابیج نہیں دیا وہ کہے چھوٹے بچے ہیں گھروں پہ ہیں وہ نہیں آ سکتے ہیں وائف نہیں آ سکتے ہیں میں نے انکو وہی دعا لکھ کر کے اردو میں دے دی کہ بچوں کو پہنا دیجئے آپ لوگی ساتھا مستد دیکھیں مسجد کے باہر بھی پھوک ڈالاتے ہیں میں نے اس پر لکھا کیا یہ بھی سن لیجئے اس پر خدا کا نام اشور کا نام یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو یا اللہو یا حیو یا قیومو اللہم آفانی فی بدانی اللہم آفانی فی سمعی اللہم آفانی فی بساری لا الہ الا انتا اس پر شکر اشور کا نام خدا کا نام ہے تو اور میں ان لوگ کو جاگرود بھی کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کسی سے ہاتھ نہ ملائیں ہندو بھائی دور سے لمستر کر لیں مسلمان بھائی پولیس کیوں لے گئی فی راکھو انہیں لے گئی ہمکو گھر پر آئی ہوگی ہم تھے نہیں انہوں نے بتایا بھائینا ہمارے تو انہوں نے کہا یہاں آ جائے ہی تو ہم کچھ بات کر لیں گے تو اچھا کام آپ لوگوں کے لئے کر رہا ہے جیچہ ہم آپ کو بتا رہا ہے وہاں گیا ہم نے ان کو بتایا سب چیز ایک دو گھنٹے دار انہوں نے بیٹھال کے رکھا چاپ بات چیت کی ایسی ہی لیٹس کو برے پانے کے لئے بیل آئیکن کو کلک کر ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ہنے والی J.B.D. Banquets لائے ہیں incredible marriage palace Raj Gharana and the finest banquet hall Jyoti Garden world class catering centrally air condition lush green lawns state of the art lightning a perfect venue for wedding launching and parties Raj Gharana and Jyoti Garden are J.B.D. Banquets Enterprise